بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں ناظرین کرامی اگر کسی مجرم کو اسلام میں غیر قانونی طریقے سے مارا جائے یا ناحق مارا جائے تو اس کی سزا کیا ہے کیونکہ پاکستان میں تو یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ عورتوں کو بھی بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ناحق مار دیا جاتا ہے اسلام نے اس کی سزا کیا بتائی ہے اور اس کے کیا گناہ ہے اسلام میں کسی مجرم کو قتل کرنے کا معاملہ انتہائی حساس اور محتاط ہے قرآن و حدیث میں کسی شخص کو قتل کرنے کی اجازت صرف خاص حالت میں دی گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا یعنی ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا صورت المائدہ کی آیت ہے یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کی سزا بہت سخت ہے اور کسی بھی شخص کو اپنی مرضی سے کسی دوسرے کی جان لینے کا حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون میں قصاص کا نظام موجود ہے جس کا مقصد انصاف کا قیام ہے اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو مقتول کے کہ وارثوں کو حق ہے کہ وہ قصاص طلب کریں یعنی قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تاہم قرآن نے وارثوں کو ماف کرنے اور خون بہادیت قبول کرنے کی بھی ترغیب دی ہے صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اے اقل والو تاکہ تم پر حزکار رہو حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاقون بہانے کو سختی سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کے خون کا بہانہ جائز نہیں سوائے تین صورتوں کے جان کے بدلے جان شادی شدہ زانی اور مرتد جو جماعت کو چھوڑ دے بخاری شریف میں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جان لینا ایک سنگین معاملہ ہے اور یہ صرف شرعی قوانین کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن اولین ترجیح میں ہوگا اسلام کا نظام عدل انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے اور اس میں ناحق قتل کی شدید مضمت کی گئی ہے ہر صورت میں احتیاط اور انصاف کو مقدم رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بے گناہ کی جان نہ لی جائے اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے ناظین کرامی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بلوتستان پہ فائرنگ کر کے تیس لوگوں کو ہلاک کیا گیا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گی اور اسی لئے میں نے اسلام کے اصول بھی بتائے ہیں کہ اسلام نے کیا ہمیں اصول بتائیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے بلوتستان میں ناانصافیوں قتل کی وجہات بہت پیچیدہ اور تخریخی ہیں یہاں کے لوگوں نے طویل عرصے سے ریاستی، ناانصافیوں، معاشی، محرومیوں اور سیاسی نظر اندازی کا سامنا کیا ہے ان مسائل کے باعث کئی بلوچ گروپس نے مصلح تحریکیں شروع کی جو مقامی حقوق اور خودمختاری کے مطالبے پر مبنی تحریکوں کی وجہ سے ریاست اور عسکریت پسندگیروں کے درمیان جھڑپیں جاری رہتی ہیں کئی بلوچ رہنما اور کارکن ریاستی اداروں کی جانب سے قتل کیے گئے ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ الہدگی پسند تحریکوں یا باغی گروپوں کے ساتھ وابستہ تھے ریاستی ادارے انہیں ملک دشمن قرار دیتے ہیں جبکہ مقامی لوگ ان کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہت کرنے والے سمجھتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو عسکریت پسند گروہوں نے بھی قتل کیا جو انہیں ریاست کے حامی یا مغبر قرار دیتے ہیں یہ قتل و غالت کا سلسلہ بلوچ عوام کے حقوق کی جدوجہت اور ریاستی رد عمل کے درمیان جاری تصادم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بلوچستان میں بسوں میں نائنصافی کا شکار ہونے والے افراد کے قتل کے واقعات عام طور پر فرقہ ورائیت واریت لسانی تعصب اور عسکریت پسندی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں ان واقعات میں شدت پسند گروہ اکثر فرقہ ورانا یا نسلی بنیادوں پر مسافروں کو نشانہ بناتے ہیں خاص طور پر شیعہ مسلمانوں اور ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو ان حملوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی جو ہوا ہیں حملہ وہ پنجابیوں کو مارا گیا ہے تو یہ نسلی فساد کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلوچیوں کو اور پنجابیوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے عسکریت پسند گروہ جس کے لشکر جنگوئی اور دیگر فرقہ ورانا تنظیمیں ان حملوں میں ملوث رہی ہیں ان گروہوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں امن و امان قائم نہ رہے اور فرقہ ورانا تنازعات کو بڑھا کر اور فرقہ ورانا امن ہنگی کو نقصان پرچانا ہوتا ہے ریاستی ادارے اور سیکیورٹی فورسز ان حملوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکثر ان کی صلاحیتیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں یہ حملے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید خراب کرتے ہیں اور عوام میں خوف و حراس پھیلاتے ہیں ان واقعات کی مضمت کی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے ان کا سلسلہ جاری ہے جو کہ علاقے کی سیاسی اور معاشرتی پر جت کیوں کی اکاسی کرتا ہے ناظرین کرامی ابھی جو دلناک مواقع پیش آیا ہے کہ ایک بس میں لوگوں کو اتار کے تئیس افراد کو گولی سے مار دیا گیا ہے اس لئے ہمارا پاکستان کا جو پوری دنیا میں دکھا گیا ہے دکھایا گیا ہے میڈیا کے ثرو وہ بہت ہی کوئی افسردہ ہے پاکستان کو اور برے سے برے حالات کی طرف دھکیل رہا ہے اس لئے امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں گے پاکستان کی لئے اور اچھی سے اچھی کام کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی افادت فرمائے فرقہ ورانیت سے ہمیں بچائے لڑائیوں جھکڑوں فساد سے ہمیں ایک ملک کر دے ایک اتحاد پیدا کر دے ہمارے اندر امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس بات پر بھی غور کریں کہ اسلام نے اس کی کتنی سک سزا رکھی ہے کہ جو ناحق مر رہا ہے وہ اللہ تعالی سے سوال بھی کرے گا کہ مجھے کیوں مارا گیا میں نے کیا گناہ کیا تھا تو جس بندے نے مارا ہوگا اللہ تعالی اس کو سکت سکت سزا دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی